اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چالیں سب کا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کرونا وائرس سسٹم چائنہ میں پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں اور چند احتیاطی تدابیر اور چند علامات آپ کو بتائی جائیں تو گائیز اس ویڈیو کو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ تاکہ شاید کسی کی جان بچ جائے اس ویڈیو سے کسی کو یہ وائرس نہ ہو تو بس جو احتیاطی تدابیر اور جو علامات میں آپ کو بتاؤں تو اگر اسی علامات میں آپ کو کوئی بیماری پائی جاتی ہے تو آپ جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنی ٹیسٹ بغیرہ کروائیں تو گائیز سب سے پہلے میں کرونا وائرس کی علامات آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں کہ سانس کے مسال جو سانس لینے کی پرابلم ہو جاتی ہے سب سے زیادہ اس میں بیماری پھیلی جا رہی ہے اگر آپ کو بھی سانس لینے میں پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار پلس خانسی ہے تو پھر بھی آپ جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں گائیز سانس میں سانس لینے میں دشواری اور بخار پلس خانسی تو آپ تب بھی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں تیسرا اس میں نمونیاں بہت زیادہ آج کل جو بیماری اس میں نمونیاں بہت زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور فلو نزلز کا یہ بھی اس کی علامات ہیں اور ایک اور علامات میں آپ کو بتاتا چلوں پلس سردرد بھی اکثر مریض کا زیادہ ہوتا ہے تو گائیز اس ویڈیو کا صرف فرصرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو علامات اور احتیاطی تدبیر بتائیں جائیں اس کے بعد جو سردرد کے بعد علامات ہے اس کی گلے کا خراب ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کا گلہ بھی بہت زیادہ خراب رہ رہے ہیں تو آپ جلد سے جلد اپنی ٹیسٹ کروائیں تو گائیز اس کے بعد آپ کو میں تھوڑی سی احتیاطی تدبیر بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ نے گلے کو خوشک نہیں رکھنا ٹھیک ہے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پانی پیتے رہیں یہ آپ کو میں نے احتیاطی تدبیر بتانا شروع کیا ٹھیک ہے گلے کو خوشک نہیں رکھنا آپ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور کوشش کریں کہ پانی تھوڑا سا خوٹ ہو یعنی کہ گرم اور نیم گرم نیم گرم پانی بچوں کو بھی پلائیں اور بڑوں کو بھی پلائیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تیس منٹ بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کے بعد گائیز مارس تک آپ لوگ ایسے ہی کریں کیونکہ ابھی تک جو یہ کرونا وائرس ہے اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے مارس تک ایسے ہی کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا پانی لازمی پینے اور وہ نیم گرم ہونا چاہیے اس کے بعد گائیز آپ پر حجوم جگہوں پہ نہ جائیں یعنی کہ جہاں زیادہ راش ہے آپ وہاں سٹے نہ کریں یہ بھی اس کی ایک احتیاطی تدبیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور میں آپ کو احتیاطی تدبیر بتانا چاہتا ہوں کہ سفر کرتے وقت گھر سے باہر جاتے وقت اور مارکیٹ وغیرہ جاتے وقت ماسک آپ ضرور پہنے یعنی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں ماسک ضرور پہنے سفر پہ کسی پہ جا رہے ہیں تو ماسک پہنے اور دوسرا جو آپ نے کھانے میں احتیاط کرنی ہے وہ کہ مسالہ دار اور فرائی فوڈ سے آپ بہت زیادہ پرحیز کریں جتنا کم سے کم آپ کھا سکتے ہیں یہ کھائیں ٹھیک ہے باہر سے آتے جاتے وقت آپ لازمی ہاتھ دویں جیسے باہر سے آئے ہیں لازمی ہاتھ دویں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو زیادہ سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ سبزیوں اور پھل خانی ہیں اور آپ نے جو پرحیز کرنا ہے وہ آپ نے گوشت سے پرحیز کرنا ہے فرائی فوڈ سے پرحیز کرنا ہے مسالہ دار چیزوں سے پرحیز کرنا ہے اور جو سب سے نوٹ کرنے والی بات ہے اس ویڈیو میں یہی ہے کہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا لہٰذا آپ پرحیز کر رہے ہیں اور یہ پیغام صدقہ جاری ہے سمجھ کے آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو گائز چند میں اور آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں تو گائز میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑا سو اور بتانا چاہتا ہوں کرونا وائرس کو ہم م ای آر ایس ڈوش ڈیش سی او وی بھی کہتے ہیں کرونا وائرس کے اس خاندان سے تلق رہتا ہے جس سے نزلاز گام ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں سانس لینے میں شدید مسئلہ ہو سکتا ہے یہ وائرس کیوں خطرناک ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کی خصوصیت اور ترسیل کے بارے میں اب تک محدود معلومات ہیں وزارت سہت عالمی ادارہ سہت اور کئی عالمی مہارین کے تعاون سے اس وائرس کے بارے میں مزید جانے کی کوشش میں مشغول ہیں ٹھیک ہے طبی مہارین متفقہ طور پر یہ تجویر دیتے ہیں کہ شہری رہائشی پذیر اور مسافر افراد کو سانس کی تمام اور بائی مراز کے پھلاو سے محفوظ رکھنے کے لیے سہت کے عمومی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور لیٹسٹ نیوز یہی ہے کہ یہ وائرس سعودی عرب میں کافی حد تک پھیل چکا ہے جب سے کرونا وائرس سامنے آیا ہے یہ بھی خبر ہے کہ جب سے کرونا وائرس سامنے آیا ہے سعودی سلطنت کے مختلف قطعوں میں اس وائرس کے مجود ہونے کی اطلاع ملی ہے ٹھیک ہے وزارت سہت کی یہ ویب سائٹ پر اس وائرس کے عدادوں شمار روزانہ کی بنیادوں پر شایع کیے جا رہے ہیں اور سب سے جو حکومت نے اچھا کام کیا ہے کرونا وائرس میں یہ ہے کہ جتنے بھی چینی بشندے باہر سے پاکستان آ رہے ہیں لہور کراچی اسلام آباد انہوں نے تین جگہ اس کا چیک اپ کرنا شروع کر دی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے تو آئیے مزید دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے اور کیا اس کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں کیسے اس سے بچ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ چھوٹی سی ایک خبر پڑھ کے بتانا جاتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کی معلومات میں کافی فائدہ ہوگا کہ کرونا وائرس کیا ہے کرونا وائرس یہ ہے کہ چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس کے بارے میں ماہر ان کا کہنا ہے کہ یہ وائرس سانس کی نالی پر حملہ کرتا ہے جس کے بعد باعث نمونیا جیسے علامات ظاہر انہیں شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مریض عمومی طور پر ٹھنڈ کی وجہ سے متاثر ہونے جیسی کافیت محسوس کرتا ہے تو گائز کرونا وائرس ایک بڑا خطرناک وائرس ہے ہمیں بچنا چاہیے اس سے ٹھیک ہے اور میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ احتیاطی تدابیر اپنا لیتا ہے تو شاید کسی کی جان بچ جائے اور میری اس ویڈیو کو آپ اپنے چینل پر بھی یوز کر سکتے ہیں صرف میری اس ویڈیو کو میرا مقصد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے تو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لازمی لائک کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے گائز اپنی احتیاط کیجئے گا جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی چینی ہمارے بھائی بہن اس میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کریں تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر لی جائے گا اور ڈنڈی کا بٹن دبا لی جائے گا تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ